کوئی در ملے جو در دے دل کی دوا دے بھائی میں نے تلہا کر رشتہ پکا کر دیا بلکہ میں نے کیا کر دیا اس نے تو لڑکی خود ہی بسند کر لی ویسے آپی غلطی نا آپ کی ہے آپ نے ہم سب کو یقین دلایا تھا کہ پوپو رشتہ مانگنے آ رہی ہیں شادی کریں گی آپ مجھ سے بڑے بھائی کیا مسئلہ ہے چھوٹے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کس سے پیار کر بیٹھے ہیں مڈے بدماش ہو گیا تم ٹھیک کرنا بڑے گا تمہیں کون ہے کیسے دیکھتی ہیں کڑتی کیا ہے مجھے تو بہت بہتابی ہو رہی ہے اپنی بھابی کے بارے میں پتہ کرنے کی پتہ کرنے کی پتہیے اپنے تو میں بھی نہیں جانتا بس کیوں سمجھو گے شادی میں دیکھا اور دیکھتی پہلے نظر میں پیار ہوگی کیسے باتیں کرو بھائی پتہ کرو آپ کو کیا لگتا ہے ماما اور پاپا آپ کے ساتھ ایسی اٹھکے چلے جائیں گے کیا کرو کر دو آپ بہت کچھ چکے ایک بار بتا دو تھوڑی دیل میں ماما اور پاپا آپ سے انویسٹیگیشن کریں گے تیاری پکڑ لیں یہ تو ہے ماما اگر کسی بات پر چپ ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بہت کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں بڑے بھائی آپ تو جانتے ہیں ان دونوں کی جب خاموشی ہوتی ہے وہ توفان سے پہلے والی ہو گیا پیار تو اب آپ کر چکے ہیں گوڑ لک فرکان ٹھیک کہتا ہے مجھے فیملی کے بارے میں کچھ تو معلومات ہونی چاہیے مرنہ ممی اور پاپا کسی بھی قیمت پر رشتہ لانے والے نہیں ہیں پھر ازیت کا شکار ہو گیا میں کیا ہوا بھائی خراب ہو گئی ابھی تو ٹھیک چلی تھی بات نہیں کیا ہو گیا اچانک سے میں ہلپ کر دوں اس میں ہلپ کی کیا ضرورت ہے ایسے چھوٹے موڑے کام تو میں خود بھی کر لیتا ہوں پسی بھی میرا گھر سامنے ہے تم کو پہلے تو نہیں دیکھا میں نے یہاں علاقے میں نئے نہیں لگتا ہو جی میں بس یہاں سے دو تین سٹیٹ چھوڑ کر رہا تھا اچھا یہ گھر جو ہے یہ حیاس صاحب کو ہے نا ہاں ہاں کیوں تم کیسے جانتا ہوں نے ایسی بس ایریہ میں بہت نام سنے ہیں ان کا ایسے میں ایات صاحب کا دماد ہوں اکبر حسین نامہ میں اچھا بڑ بات نہیں کہاں رہ گئے اکبر کتنی دیر سے بھیجاوا ہے اکبر آرہو آرہو کہاں رہ گئے تھے کس سے باتیں کر رہے تھے کھڑے ہو کر کچھ نہیں مورسائی کے خراب ہو گئی تھے بھائی کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ بنوال ہیں آئیں ٹھنڈا پانی پھلاوں کب سے گرم اسالے کا ویٹ کر رہی ہوں مجھے پرکان کی بات ماننی نہیں تاہیے سے ایسا کرتا ہوں سامیہ کے آفیس چلے جاتا ہے موسیقی موسیقی أج online امیتون ہے 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 آپ لگتا ہے آپ کو مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اسے خوشی نہیں حیرت کہتے ہیں ایسے دمت کہیں ویسے بھی میرے گھر والے سنڈے کو آپ کے گھر آ رہے ہیں وہاں تو سنڈے کو آئیں گے آپ کو آ جانے کی کیا ضرورت تھی ایکچولی مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے اگر آپ برا نام آنے تو ہم کئی لنچ پہ چل سکتے ہیں آج کیسی باتیں کریں میں آفیس پہوں میں نہیں جا سکتی اگر ہم یہاں باتیں کریں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے اگر ہم کچھ سکتے ہیں آج نجیب انسان ہے آپ سبردستی میری زندگی میں چھلے آ رہے ہیں آپ اچھی لگتی ہیں میلے انفیکٹ بہت اچھی اس لئے آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو اپنے بارے میں پتانا چاہتا ہوں اور یہاں ملنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھیج دو نا آپ کے گھر کہیں آسانہ ہو کے میری وجہ سے ہونے شرمندی کی اٹھانی پڑے شاید اس بات کی تستک میں فان پر کر چکے تھے آپ کے ساتھ جی لیکن میں آپ کے موت سے سننا چاہتا ہوں براہ راست اچھا لگے گا میرے آپ کو پتا ہے آپ بولتی بہت اچھا ہیں اور خاص طور پر جب جب اسکراتے ہوئے آپ آپ سیدھا اپنے گال پر رکھتی ہیں تو دل چاہتا ہے بس آپ کوئی دیکھتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ کو محبت میری شکل سے ہوئی سیرت سے نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے اسی لئے تو آپ کو جاننا چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں بس سچ بتاؤں تو میں آپ کے آفیس میں بہت ڈر گیا تھا ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ گارڈز کو بول کے میری بٹائی کروا گیا ہمیں کیا کہ سکتے آپ کو وہ تو ربنا نے خود ہی آپ سے کانٹیک کر لیا برنا تو اللہ خوش رہتی ہو سا بہت ہی بہت اچھی بنا رہتی ہیں انسان بھی بہت اچھا ہوں بس آپ ایک موقع تو دیں میری بہت اچھا ہوں موسیقی بھرہ دیکھو نہیں آپ کے پیچھے آپ مارو رہا مار دیا میں نے نہیں مارا یاد یاد تین بار مارے دیکھو نا چا کر رہا بھائی گل جاننا مارکا دیکھا مار دیا میں نے مار رہا ہے نا اس کو کیا؟ دیکھو دیکھو آپ یہ بھی دیکھو مر گئے تم؟ بھائی آپ نے ایسا ٹیم میں بہت بڑا فیصل ہے میں جیت کے دکھاتا ہوں یہ آخری دوست ہلو آپ کے ساتھ چار لوگوں کو مار دیئے چار لوگوں کو ہلو اسلام علیکم امی کیسی ہیں آپ؟ بس کر دو تمہارے یہ ڈھکوصلے بازیاں تم تو لندن کیا بیعا کے گئی ہو تمہیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں کو فون کر کے پوچھ ہی لیں کہ ٹھیک ہو امی یار کل ہی تو بات کی تھی میں نے آپ سے اچھا بس کر دو نا اپنے باپ کی طرح سارے کھاتے کھول کے نہ بیٹھ جائے کرو ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے وہ یہ ارسلان کا مسئلہ پہلے وہ فریہ تھی اب پتہ نہیں دوسری لڑکی کون سی پکڑ لی ہے آواز ہوئی فس گئی اس کے میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہی یہ کب اور کیسے بھائی؟ یہ بھی تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے تمہارے سسترال کی جو شادی تھی نا لڑکی اس کو وہیں پسند آئی ہے اور اب کہتا ہے کہ میں تو شادی اسی سے کروں گا ارے واہ بھائی تو بڑے تیز نکلے اچھا ہے پریکٹیکل ہے تم ابھی میرے سامنے ہوتی نا تو تمہاری پٹائی لگتی تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں الٹا تم اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہی ہو ممی ایک بات سچ سچ بتائیں بھائی نام سے مشورہ مانگا ہے یا اپنا فیصلہ سنایا ہے؟ ارے کہاں بھائی؟ وہ تو بس کمرے میں آیا ہے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور جلدیا ہے جب بھائی نے فیصلہ سنائی دیا ہے تو عزت اسی میں ہے کہ آپ چلی جائیں رشتہ لے کر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اس کی ماں ہوں ممی آپ جا کے لڑکی دیکھ لیں شاید کیا پتہ آپ کو پسند آجائے؟ اور کسی اور سے بیزر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنی اولاد سے بگاڑ لیں لڑکی چاہے کوئی بھی کیوں نہ؟ ارسلان میری اولاد ہے بھلا میں اپنی اولاد سے کیوں بگاڑوں گی؟ اگر بھائی کی پسند ہے تو پھر دیفنیٹلی اچھی تو ہوگی رہنے دو تم اپنے خاندان کے مردوں کو دیکھا ہے تم نے؟ ہمیشہ غلط عورت کہیں انتخاب کیا ہے ان لوگوں نے دور کیوں جا رہی ہو؟ اپنے چچا کو ہی دیکھ لو لیز ممی اب تو چار سال ہو گئے ان کی انتقال کو اب تو ماف کر دیں انہیں بس کر دو تم تم سے نہ بات کرنا بالکل فضول ہے رکھ دو فون اللہ حافظ اللہ حافظ کیا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم مجھے بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بس وہ لوگ آئیں تجھے چٹ منگ نہیں پڑ بیا میں تمہیں پتا ہے ارسلان بھائی نے پورا یورپ گھما ہوئے اور ان کی بہن ہے نا تیبہ وہ تو لنڈن میں رہتی ہے میں تو کہتی ہوں تم لوگ نا ہنیمون کے لیے لنڈن میں ہی جانا لنڈن یورپ تیبہ یہ تمہیں سب باتیں کس نے بتائی ہیں وہ میں نے فیس بک پہ پرنٹ بنا کے ساری ڈیٹیل لے لی بہت ہی کوئی فضول لڑکی ہو تو ہاں تو کیا بھائی اپنی پڑی لکھی بہن دے رہے ہیں تو کچھ تو ڈیٹیل نکلوائیں گے نا لبنا فضول باتیں بند کرو مجھے یہ بتاؤ میں امی ابھی کو کیسے بتاؤں گی مجھے بہت زیادہ شرم آرہی ہے شرم جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم اور جس نے کی بے ہائی آئی اس نے کھائی رس ملائی اس بات پہ تمہیں ایک چانٹہ کھلا دوں گی میں تب سے پوچھیں امی ابھی کو کیا بتاؤں تمہیں سمجھ نہیں آرہی کیا بتانا ہے بھائی امی ابھی کو ایسا کیا ہو گیا امی وہ دراصل لبنا جاپ کرنا چاہتی ہے نا تو اس سے کیا جاپ کرنا چاہتی ہے میرا تو خیال ہے کہ تم دونوں بیعا کے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ بھائی کیا رکھے اس ملازمت میں لیکن خیر اپنے ابھی سے بات کر کے دیکھ لینا جو وہ کہیں گے وہ کر لینا یا امی نے بھائی ایسی ڈڑا دیا میں سے تم فکر کیوں کر رہی ہو میں نے آپی کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا مطلب تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی آپی کو بتا دیا لبنا آپی میرے بارے میں کیا سوچیں گی کیا سوچیں گی کچھ نہیں سوچیں گی وہ تو اُلٹا خوش ہوں گی پاول اور وہ کہہ دی تھی کہ وہ امی اور ابھی سے صبح خود ہی پھون پر بات کر رہے گی یہ سب کچھ تم ٹھیک نہیں کر رہے میں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں اتنے اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کر رہی ہوں سارے زندگی مجھے دوائیں دو کی بلکہ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اگر تم چاہو تو مجھے دے بڑھانی بنا سکتی ہو سوچ لو جیسے اس پارے میں سوچا جا سکتا ہے سوچو سوچو خیر اب مجھے تک مات کرنا ہاں موسیقی 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 آہ پاکھا قیامت کو تو ہم لینے جا رہے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑھنے والا ہے کیا ہو گئے فاطمہ ابھی سے دل بھلا کر رہی ہے ٹھیک کہتی تو یہ بات بیٹیوں کے خاطر بیٹوں سے نہیں بگاڑھتے کبھی بات سنیں مجھ سے نا یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی جو چیز مجھے نہیں پسند ہے نا وہ نہیں پسند یہ ڈھکوصلے بازیاں یہ میرا شیوہ نہیں ہے بھئی اور یہ ارسلان کھا رہ گئے ارے پاپا بھائی گاڑی کی سرویس ہر آنے کہتے ہیں پسانے والے ہوں تم اتنے تیار ہو کے کہاں جا رہے ہو کیا مطلب کہ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ کے ساتھ جا رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے چپ چپ گھر میں بیٹھ جاؤ آپ کے ساتھ جا رہا ہوں بھائی اچھا ہوا آپ آگئے دیکھو نا یہ لوگ کہ رہے ہیں میں ساتھ نہیں جا سکتا بات سنو ہم اس کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں نیکہ پڑھوانے نہیں جا رہے چپ کر گھر میں بیٹھو ہمیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھرکانی تم دھر پہ ہی رکھو اب تم لوگوں نے ساری باتیں یہی بھی کرنی ہے کیا چلو بھی فاتپا ہاں وہ مجھے لگ رہے میں موبائل نہیں مل رہے شاید اوپر چھوڑائیں ایک ہے تو موبائل نہیں ٹھیک ہے آپ چلے میں آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم پریشان بند و پھرکان میں تمہیں بھاوی سے کہیں باہر ملوا دوں گا اچھا ہماری بھاوی سے گئی ہے کیونکہ ایک لوٹے دیور کا صلاح ہو گیا خلابس موسیقی آج جو امی کا مود ہے نا وہاں ان کی قیامت آنے ہی والی ہے آپ کچھ لیجیے نا آپ تو کچھ کھائی نہیں رہی ہیں اپنا ہی گھر سمجھئے نہیں میں اس قسم کی خوشوہمیوں میں رہتی نہیں ہوں ظاہر ہے اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے اب یہ باتوں میں آپ کب تک ترخائیں گی بلائیں نا بیٹی کو وہ بہتبسن لینے گئی ہے آتی ہی ہوگی بس آج کی تاریخ میں آ جائے گی نا ویسے حیات صاحب یہ ایک گھر جو ہے آپ کا اپنا ذاتی ہے آہ جی اپنا ہی ہے میرے والد نے تعمیر کروایا تھا اور اس کے بعد میں نے ان سے خرید لیا آہ تو اب تو اس کی ویلیو کافی بڑھ گئی ہوگی اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا پتہ نہیں ارسلان میاں تم کتنا عرصہ رہے ہی ہوئے ہی میں بس انکل میں انجنیئرنگ کے فوراں بات چلا گیا تھا یہاں سے تقریباً نو سال وہاں رہاں بس لاس ٹیر ہی کمپنی نے یہاں ٹرانسفر کیا ہے کراچی میں میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے بڑے بڑے خاندان سے میرے بیٹے کے لیے رشتے آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا اس نے تو رٹ لگا لی ہے کہ میں یہیں شادی کروں گا اور آپ کی بیٹی سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ اکبر ہیں ہمارے بڑے داماد بلکہ داماد کیا بیٹے ہی ہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے جان پہچاندو نکل ہی آتی ہے کہیں دیکھا ہوگا جان پہچاندو نکل ہی آتی ہے ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو تم جان پہچاند نکل ہی آتی ہے اکبر میہ بیٹھو ہاں بیٹا کھائی نہ کھائی نہ بلائیں نا اسے ہم یہ چپس اور شامی کباب تھوڑی کھانے آئے ہیں آپ کے پاس ہمیں تبسوں ابھی آتی ہے ابھی آتی ہے اللے آگی سامنے کھو وآلیکم اسلام وآلیکم اسلام کیا کرتی ہیں آپ جی میں آؤڈٹ فار میں جوب کرتی ہوں کچھن کا کوئی کام بام آتا ہے یا بس سارے دن کھاتے کھول کر بیٹھی ہوتی ہوں اب بے فکر رہے ہیں ہم یہ کو سب کچھ آتا ہے ہاں یہ تو ہے آتا تو اسے سب کچھ ہے جو بات کرنے کے لئے ہم آئے ہیں نا وہ بات کرو نا فاطمہ کیا بات کروں سب کچھ تو پہلے سے ہی انہوں نے تیہ کر لیا ہے ہمیں تو بس اتنا بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کے گھر جانا ہے تو ہم آگئے اتنی عزت اور حیثیت ہوتی تو کیا ہی بات تھی میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہم گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں نا یا نہیں چل کیا آپ لوگ یہاں اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں آئے بھائی صاحب ہماری مرضی کی بھلا کے آئے میں آئے ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں اب تو ان کی مرضی ہے جس کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں اچھا میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں آوے ٹا بیٹا آپ کو کچھ تو لیجیے بلکل کچھ نہیں لے رہے کچھ ڈھون رہے ہیں کیا جی بلکل لیکن جو آپ ڈھون رہے ہیں وہ تو آپ کو آج نہیں ملے گا کیونکہ آج آپ کی قسمت میں نہیں ہے جانتی ہیں قسمت کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ پلٹ بھی جاتی ہے پرحال تو آپ پیچھے پلٹی ہیں نہیں تو آپ کی قسمت آج ہی پلٹ جائے گی ہم ایم ساری میں بس راستہ بھول گیا تھا چانتی ہیں ایسی موقع پر نا لڑکی اکثر اپنا راستہ بھول کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اسی لئے تو آئی ہوں تاکہ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکو وہ رہا آپ کا راستہ پلیس کیا کر رہی تھی تو ابھی اور امی دیکھ لیتے تو تمہیں اندازہ بھی ہے ارسلان کے امی کتنی آگ بھگو لاؤکے بیٹھینی ہے ہر تھوڑے دیر کے بعد لابا پھوٹ جاتا ہے اللہ کی قسم آپ پہ میں نے کچھ نہیں کیا چپ اور اب تک مہمان باہر نہ چلے جائیں گھر سے باہر کچھن سے تم نے قدم باہر نہ نکالا جاؤ اندر جاؤ آپ لوگوں نے اپنی بیٹھی کی شادی میں تاخیر نہیں کر دی پس کیا بتائیں نصیب کی بات ہے نا ہر کام کا وقت موکرر ہوتا ہے نا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے اپنی بیٹی کی شادی 23-24 سال میں کر دی تھی سامیہ کی عمر 32-39 سال تو ہوگی جی نہیں سامیہ کی عمر 30 سال ہے تو میرے اندازے کی مطابق آپ نے چھ سات سال دیر تو کر دی ہے اس کی شادی کرنے میں کوئی نکاح یا منگنی بغیرہ تو نہیں کی ہے آپ لوگوں نے اس کی منو تم چپ کرو جب رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں نا تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں جی کیا کہہ رہی تھی میں آپ کے لیے اور چاہے لے کر آؤں نہیں بھائی مجھ سے تو یہ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے مجھے تو سامجھ میں نہیں آتا ہے لوگ مہمانوں کے آگے یہ پاودر والی چاہے کیسے رکھ دیتے ہیں میں آپ کے لیے بغیر پاودر والی چاہے بنواتی ہوں مہربانی اب میں گھر جا کے پیوں گی چلنے کا موڑ ہے آپ کا یا یہیں بیٹھے رہیں گے نہیں کیوں نہیں ضرور چلے بہت اچھا لگ آپ سے ملتے ہے یا صاحب جب انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ سرا سرا ملتے ہیں اچھا لگتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں نافت سامیہ بیٹھا جی ابھی بیٹھا ابھی تک سوئی نہیں تھوں وہ کپڑیں اسثری کر رہی تھی تو ختم ہو گئے تو یہاں کے بیٹھ کے چھیک ابھی کوئی تینچن ہے ہاں بیٹھا کیا بات ابھی بیٹھا میں تھوڑا پریشان ہوں وہ لڑکا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن اس کے گھر والے اور خاص طور پر اس کی ماں نہیں بیٹھا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں نہیں کریں گے موسیقی 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 ایک منٹ بلا رہا ہوں میں رکھ جاؤ آرہو 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 میں آرہو 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 جاؤ جا کے اپنے کمرے میں پاپا پاپا ممی کی طویت کیسی ہے پہنی تبہری ممی بہت می رہے پہنی تب کسیس کی ٹینشن ہے مجھے پہنی چل رہا ہے لیکن کافی ٹینش ہیں بھائی ممی بلانی آپ کو مجھے تو ارسلان کی امی بلکل وہی والی عورت لگنی جنہیں اپنی بیٹیوں کی پسند کی شادی پر تو کوئی اتراز نہیں ہوتا لیکن ہاں پیٹوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تباسم مجھے لگتا ہے کہ میں نے ارسلان کو کہیں دیکھا ہے اللہ کا واستہ ہے پر کل سے سو بار یہ بات بول چکے ہیں اب تو بس کر دیں اچھا اچھا ناراض ہو ما دو اب نہیں بولے بس کچھ بھی ہو جائے بیٹا وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارے اب بھی تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کسی ایسے گھر میں اپنی بیٹی نہیں بیائیں گے جہاں لڑکے کی ماں ہی شادی کے لیے رضا مند نہ ہو تو کیا بیٹیوں کو سارے زندگی اسی طرح گھر میں بھی ٹھا کر رکھیں گے بیٹا ابھی ساس کا کیا ہے آج ناراضیں کل راضی بھی ہو جائیں گی اور وہ کہتے ہیں نا جہاں لڑکا لڑکی راضی ماں کیا کرے گا کازی اے واہ کبھی کبھی تم ابھی کی طرح باہ محاورہ اردو بولتی ہو کیوں نہ بولو آخر بیٹی ہوں ان کی ابھی اب سمجھائیں نا ابھی کو اتنی جلد بازمی فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ شادی کیا جس میں چار لوگ مو پھلا کے ناراض ہو کرنا بیٹھیں بیٹا وہ کوئی اور نہیں ہے نا وہ ارسلان کی امی ہے ابھی سے یہ کرو فر ہے تو آگے جا کر کیا کریں گی وہ یہ بھی تو سوچو کہہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے قسم سے سے خون کھول رہا تھا نا میرا دل تو چاہ رہا تھا ہاتھ پکڑ کے گھر سے بھار نکال دوں میں لیکن پھر مجھے خیال آ گیا میں نے کہا بھئی ارسلان نے تو اپنی سامیہ کو خودی پسند کیا ہے نا ہاں تو ٹھیک ہے نا جب خودی پسند کیا ہے تو خودی اپنی ماں کو منائے گا بھی مرنہ عزیت کا شکار ہو جائے گا اہلی بار آپ نے اتنی اکلمندی کی بات کی اکبر میں تو خود یہی سمجھا رہی ہوں تمہارے ابھی کو کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں تھوڑا انتظار کر لیں آج کل کے زمانے میں اچھے رشتے چراغ لے کر بھی ڈھونڈونا نہیں ملتے ہیں اوپر سے اپنی سامیہ کی عمر بھی تو نکلے جاری ہے امی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب مزید وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں بچی ہے ہمارے پاس سوچ لیں ابھی بھی امی مجھے لگتا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کیوں تو بس سن آگے اللہ مالک ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے کہاں دیکھے عرسلان کو آپ کو بار رف اور ڈال دوں میں نے بار ٹھیک ہے اوڑ گے تو تو کیا نہ اوڑتی میں کہیں آپ نے بھی تو کہیں اپنی پسند سے کوئی شادی وادی تو نہیں کرنی ہے ایسا کوئی ارادہ تو نہیں ہے نا کیا پاگل ہوئی تھی کیا فال تو باتیں کر رہی ہے مدھے کل بھی تم نے ذرا سا خیال نہیں کیا ہے اجنبی لوگ تھے مدھے تو فانے بتتمید ہی مچائے باتا کیا سوچ رہوں گے ہمارے بارے میں وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی کچھ سوچیں میں نے کونسول کی گھر کی لڑکی کو لاکے اپنے گھر کی بہو بنانی ہے بھائی توبہ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے وہ لڑکی ماں بھی بن سکتی ہے کہ نہیں ایسا ارسلانہ بھی بڑا مایوس کیا ہے انتائی میڈل کلاس ٹھوکتے میرا خیال ہے کہ پچاس ساٹھ سال پرانا گھر تھا رہن سین سے بھی کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ پیسے والی لوگ ہوں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر تو میرا وہ سعودیہ والا دوست نے جس کی بیٹی کا ذکر تم سے کیا تھا میں نے بہت پہلے جب اپنا سکہ کھوٹا ہو نا تو دوسرے کو نہیں بولا جاتا اب آپ دیکھیں شادی میں میرا ارسلان میرے ساتھ ساتھ مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ اس لڑکی نے میرے بچے کو کب شیشے میں اتارا بات ہے تمہاری اپنی جو کا ساری بوست ہے لیکن فاطمہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ارسلان کا دماغ کیسے پڑھٹا جائے کیا مطلب اگر میں ارسلان کے کہنے پہ لڑکی کو دیکھ کر آ گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب توڑی ہے کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بناوں گی نا ارے وسیم صاحب ایسے تمہیں چھتیس لڑکی کو دیکھ کر آئی ہوں تو کیا کریں پھر ان چھتیس کے چھتیس کے ساتھ نکا پڑھوا دوں اپنے بچے کا میں یہی تمہارا مائنس پوائنٹ ہے ہر پات پہ جذباتی ہو جاتی ہو ایسا نہیں کرنا ہے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھانا ہے زیوان خون ہے اور اگر زبردستی کی گئی تو وہ زد اور بحث پر اتھرائے گا مرتی مر جاؤں گی لیکن ارسلان کی شادی میں اپنی پسند سے ہی کرواؤں گی اور میں بھی اگر شادی کروں گا تو صرف اور صرف سامیہ سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا بس دے دی نا ٹینشن اس نے مس کہہ رہی تھی جن بچوں کی کیٹ جمع نہیں ہوگی انہیں سکول میں نہیں آنے دیں گے تمہاری مس کا تو دماغ خراب ہو گیا نوٹ کے درختوں پہ لگے ہیں بول دو تھوڑے دن صبر کر لیں جمع کروا دیں گے فیس آپ اور بابا ہمیشہ یہی کہتے ہیں اسکول میں سب بچوں کے سامنے مجھے اتنی شرمیدگی ہوتی ہے اور میرا بیک یہ بیک اتنا قرآنہ ہو گیا ہے تم دعا کرو تمہارے بابا کی جاپ لگ جا پھر میں تمہاری فیس بھی بھر دوں گی اور میں نایا بیک بھی لے دوں گی دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہارے باپ کی نوکری نہیں لگ سکتی اور نہ ہی اس گھر کے حالات بدل سکتے ہیں اندر جاؤ جا کے اپنا گیم کھیلیں ارے امی مجھے یقین نہیں آرہا آج آپ خودی پرمیشن دے رہی ہیں جاؤ اندر مجھے اور میرے شوہر کو میری اولاد کے سامنے زلیل کر کے کتنے نفنوں کا سواب ملتے آپ کو عزت اور زلت اللہ دینے والا ہے میں کون ہوتی ہوں اگر آپ کی بیٹی کی نوکری نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں بات مان جاؤ اکبر کو رازی کر لو کہ وہ دوسرا نکاح کر لے اپنے تایا کی بیٹی کے ساتھ مفت میں اتنا بڑا جنرل سٹور مل رہا ہے تمہارے بھی دلدر دور ہو جائیں گے اکبر نے اگر ایسا کرنے کے لیے سوچا بھی نا تو میں خود کو اور اس گھر کو آگ لگا دوں گی اکبر کی تو دوسرا نکاح میں انشاءاللہ پڑھوا کے رہوں گی یا آگ لگائے یا کوئے میں کوتے اسلام علیکم آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو آپ کے پاس بھیجوں دیکھ لیں میرے گھر والے آپ کے گھر آگئے اب تو آپ کو میرے سچی ہوئنے کا یقین آگیا ہوگا اب بھی نہیں مان رہے کیوں انہیں لگتا ہے کہ آپ کی ممی خوش نہیں ہے تو اب بھی کو سمجھاؤ نا شادی تمہیں مجھ سے کرنی ہے تو ممی سے نہیں لیکن ارسلان آپ کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں تو ٹھیک ہے دیکھنا ہے ممی کو منا لوں گا بائدہ ہوئے تم بہت کیاری لگ رہی تھے رہاں شیئر میں کیسا لگ رہا تھا آپ بھی اچھے لگ رہے تھے اپنے کنجوچن سے تاریخ تو میں کیا آپ دیوان لکھ دوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میکہ کرتے ہی تم اپنے ساتھ لے جاؤں دل کی باتوں میں نہیں آتے دل کو پاگل ہوتا ہے اس سے زیادہ پاگل پر مجھے یہاں روڈ پر سڑے ہو کے بات کرنے میں لگ رہا ہے چلو ٹھیک ہے میں رات میں دول کرتا ہوں یہ ضروری بات کرنی ہی تم سے اوکی اللہ حافظ بائے بائے ملے جو در دے دل کی دوا دے بائے 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 بائỏ بائے 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 بگر